اسلام علیکم عزیز طلب و طالبت کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے مجھے امید ہے کہ اسی خسم کے بہترین سائنس ایگزیویشن آپ کے بھی سکول میں ہوتے رہے ہیں چلی شروعات کرتے ہیں کچھ ہم نے بہترین موڈلز بنائے تھے اسے آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان موڈلز کو پیش کرنے سے پہلے میں ہمارے فاؤنڈر چیئرمن جناب شیخ محمد عیوب صاحب ہمارے ابھی کے چیئرمن جناب شیخ محمد غوث صاحب ہمارے سکول کے وائس چیئرمن محترمہ سامینہ میڈم اور ہمارے اس کو اس منیجمنٹ کمیٹی کی سیکریٹری محترمہ سیمہ میڈم تمام کا اور تمام ممران کا اور ہمارا ساتذہ ہمارے ہیڈ ماسٹر محترمہ سورہ یباجی ان تمام کا میں استقبال کرتا ہوں اور تمام اساتذہ جنہوں نے ہمیں مدد کی تھی ان تمام کا میں شکریہ دا کرتا ہوں یہ ایک ٹیبیوٹ ہے یہ اٹریبیوٹ ٹو دا فاؤنڈر صاف ایف ایم کے اردو ہائی سکول یہ فخر محمد خان اردو ہائی سکول کو ایک ٹیبیوٹ ہے ایک اگلیمس آف سائنس ایکزیبیشن یعنی سائنس ایکزیبیشن جو ہم نے پیش کیے تھے اس کا ایک یہاں پر نظارہ پیش کیا جا رہا ہے یہ دوہزار اٹھارہ کے موڈل ہے جس میں ہم نے سیون ونڈرس آف دا ورلڈ ہمارے سکول میں تشکیل دینے کی کوشش کی تھی جسے کہ جس میں تاج محل تھا گریٹ وال آف چائنہ تھی گریٹ پیرامیڈ آف ایجپٹ آئیفل ٹاور چیچن اجزہ کولوزیم آف رول اور کارب بیلڈنگز آف پیٹرا جسے ٹوم آف پیٹرا بھی کہتے ہیں چلی شروعات کرتے ہیں پہلا تو تاج محل یہ ایک بہت ہی سپیشل موڈل ہے یہ سیور ونڈرس آف دا ورلڈ میں سے ایک موڈل ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ بہترین موڈل ہے لہے ہم نے اسے ہمارے سکول میں ایک بہت بڑے ٹرے کا استعمال کر کے بنایا تھا اور بعض اپتہ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں لائٹنگ وغیرہ کا بھی استعمال کیا تھا اور ہمارے پاس تمام جماعت دہوں کے جماعت نہوں کے آٹھوی کے دو دو پچوں کے گروپ بنا کر ہم نے اسے تیار کیا تھا اس میں ہم نے تھرمکول استعمال کیا کارٹ شیٹ استعمال کیا ویلویٹ پیپرز استعمال کیا کالر پیپرز استعمال کیا اس کے علاوہ اس کا پلیٹ فارم وغیرہ بنانے کے لیے کافی محنت لگی تھی لیکن بہت بہترین موڈل بنا تھا چلی نیکس موڈل دیکھتے ہیں یہ تاج محل ہے اسے ہم نے روشن کر کے یعنی الیکٹرسٹی کے ذریعے اس کو روشن کیا تھا اور دونوں سائٹ سے سلور پیپر لگا کر ہم نے رات کا نظارہ کس طریقے سے خوبصورتی سے پیش کیا جا سکتا ہے اسے بتانے کی کوشش کی تھی نیکس موڈل ہے یہ آئیفل ٹاور آئیفل ٹاور یہ کارڈ بورٹ کا بنایا گیا تھا اور پور ایک ٹرے میں تمام خسم کی بلڈنگ راستے اور تمام چیزیں بنا کر ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی تیسرا موڈل ہے یہ گریٹ وال آف چائنہ ہے یہ اسے بھی ہم نے کارڈ بورٹ کی مدد سے بنایا تھا اور ایک لکڑی کی بڑی ٹرے کے اندر ہم نے اس کے اطراف کے ماحول کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد ہے چیچے نجزہ یہ میکسیکو میں خوربانگاہ ہے یہ بھی سیون ونڈرس آف دا ورڈ ہے یہ بہت ساری عمارتوں کا ایک مجموعہ ہے اور اسی مناسبت سے چیچے نجزہ اس عمارت ہم نے یہاں پر بنانے کی کوشش کیا ہے اور امید ہے یہ بھی اس میں بھی کارڈ بورٹ کا ویلویٹ پیپر اور دیگر چیزوں کا استعمال کیا تھا اور پٹھے وغیرہ کا بھی استعمال کیا تھا تاکہ بہتر طریقے سے اس عمارت کو بنایا جا سکے اس کے بعد میں دہ ٹام آف پیٹرا یہ جارڈن یعنی کہ اردن میں یہ بہت خدیم غاروں کو کٹ کر ایک بنا ہی گئی پیٹرا کی جو گمبد ہے اسے دہ ٹام آف پیٹرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں ہم نے پائپ کا بھی استعمال کیا تھا جو پلاسٹک کے پائپ آتے ہیں اسی طریقے سے یہ رومن اور آرابک اور دوسرے آرکٹیکچر کا مجموعہ ہے اس میں تھرمکول وغیرہ استعمال کیا تھا لکڑی کا بھی استعمال کیا گیا تھا پینٹ پھر کارڈ شیٹ ویلویٹ پیپر گولڈن پیپر کا استعمال کیا تھا دہ گریٹ پیرامیڈ آف گیزہ یہ ریئر خسم کے پیرامیڈ ہے جو احرام مصر کے نام سے آپ جانتے ہیں یہ سیون ونڈرس آف دا ورل میں سب سے اہم وہ چیز ہے جسے ہمیشہ کیلئے ونڈر کے یعنی عجوبے کی فہرست میں رکھا گیا ہے اور یہ بھی ایک بہت ہی اہم سیون ونڈرس آف دا ورل میں سے ایک بہت ہی اہم چیز ہے دہ کولوزیم آف رول یہ ایک مولیمنٹ ہے یہ روم میں ایک کھیل کا میدان ہے آپ نے شاید گلیڈیٹرز وغیرہ کے جو کھیل کے بارے میں سننا ہوگا وہ اسی جہاں پر ہوتے تھے یہ بہت پرانا ایک سٹیڈیم جیسا کولوزیم ہے اور یہ سیون ونڈرس آف دا ورل کا حصہ ہے اب یہ دوہزار سترہ کا جو سائنس ایگزیبیشن ہوا تھا اس کا ایک موڈل ہے یہ درائنگ جیومیٹرکل فیگرز ہے یہاں پر ہم نے تقریباً آٹھ چاندوں کا استعمال کیا تھا اور بیچ میں ایک فل کمپلیٹ ایک چاندہ استعمال کیا تھا جس کے ذریعے ہم مسلس مربع مستطیل مخمص مصدس اس خزم کی شکلیں بنا سکتے ہیں اور یہ ایک جوومیٹرکل فیگرز بنانے کا ایک موڈل تھا اس کے بعد ہے یہ بیسک الیکٹرسٹی جنریٹر جو انوینٹر تھا مایکل فیرڈے تو مایکل فیرڈے نے جو جنریٹر بنایا تھا اسی طرز پر ہم نے یہ جنریٹر ورکنگ جنریٹر بنانے کی کوشش کی تھی اور یہ کامیاب بھی ہوا تیس سے ہم نے باز اپتہ الیکٹرسٹی چھوٹے پیمانے پر جنریٹ کر کے بلب جلا کر بھی چیک کیا تھا اس کے بعد یہ ایک ہینڈ فین ہے یہ ایک بہت ہی چھوٹا موڈل ہے یہ چائنہ ہاؤنگ کانگ وغیرہ دوسرے جو ممالک ہے وہاں پر یہ چلتا ہے آج کل بھارت میں بھی مل رہا ہے اور ہم بہت آسانی سے ایک چھوٹا سا فین ایک بیٹری ایک چھوٹا سا پنکھا اور اس کے بٹن کی مدد سے ہم چلتے پھرتے ہاتھ میں بھی لے کر جا سکتے ہیں گرمی کی دنوں میں اگر آستے میں کبھی آپ کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو آپ ایک بیٹری پر چلنے والا فین گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں اس میں بیٹری کا استعمال ہوتا ہے ایک پنکھا ہوتا ہے ایک وائر ہوتا ہے ایک بٹن ہوتا ہے بہت ہی آسان چیز ہے وارٹر کولر یہ ایک بہت ہی ریئر موڈل ہے یہ ہم نے بہت ہی تقریباً ایک مہینے کی محنت سے تمام بچوں نے ساتے جانے سب نے مل کر یہ تیار کیا تھا اس میں دو بیٹرییاں لگی تھی اس کے موٹر بھی تھی اس میں جو پانی اوپر کی طرف بھیج تھی دونوں سائٹ سے سب پنکھے لگے ہوئے تھے سامنے بھی ایک بہت بڑا پنکھا تھا اور اس کے علاوہ اس میں پانی سٹور کرنے کے لیے نیچے کی طرف ایک بڑی ٹری رکھی گئی تھی اور پائپ لائن کی گئی تھی سیرنج وغیرہ کا استعمال کیا تھا اس میں الگ الگ خسم کی آپریشنز کے لیے دو تین بٹن لگائے گئے تھے اس کے علاوہ اس کا پورا ڈھانچہ باز آپ ہم نے تیار کیا تھا یہ بہت ہی اچھا موڈل ہے اور اس خسم کے موڈل شاید آپ نے بھی تیار کیے ہوں گے اب یہ دو ہزار انیس کا ایک بہت ہی ریر اور اچھا خسم کا موڈل بنایا تھا ہم نے گزشتہ سال کا جو سائنس ایکزیبیشن ہوا تھا اس میں گری وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم نے بنایا تھا اس میں ساتھ الگ الگ سٹیپ میں پانی آپ کیسے صاف کر سکتے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہے اور یہ ایسا موڈل تھا جس میں جو گری وارٹر ہوتا ہے یعنی کہ نہانے کا برطن دھونے کا پانی جو ہوتا ہے کپڑے دھونے کا پانی ہے اسے آپ جمع کرتے ہیں جمع کر کے آپ اسے چارکول کے ایک ڈبے میں یا ایک بہت بڑی اس میں ڈالتے ہیں مرتبان میں ڈالتے ہیں تو چارکول اور ڈبا کیا کرتا ہے کہ اس میں کی جو سیڈیمنٹس ہے اور کیمیکلس ہے اسے بہت بڑے پیمانے پر سوک لیتا ہے اور اس کا پانی آپ ڈائریک گارڈن وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ایک موچ ہے یعنی کہ گارڈن میں آپ کیا کرتے ہیں پھول پتیاں ہے یا پھر چھال ہے مٹی ہے اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں کالی مٹی ہے تو خات کے طور پر آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں پر یہ گری وارٹر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ موچ جمع کرتے ہیں تو اس میں یہ اکثر ٹری میں جمع کیا جاتا ہے اور اس میں جب یہ پانی ڈالتے ہیں تو اس میں جو زہر زمین ہشرات ارز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس پانی کو ساف کر لیتے ہیں اس میں کہ جو کیمیکلس ہے وہ اس موچ میں جمع ہو جاتے ہیں اور پانی چھان کر آپ دوسرے طرف سے نکال سکتے ہیں بعد میں اسے زہر زمین جو پانی آتا ہے رین وارٹر ہارویسٹنگ کے ذریعے بھی جاتا ہے یا پھر آپ کا جو پانی زمین میں جذب ہوتا ہے تو اس میں کیمیکلس کی مقدار کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ موچ اسے جذب کر لیتا ہے ابھی سٹیپ تھری جو ہے یہ چارکل فلٹر ہے چارکل یہ پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو کیمیکلس ہے یا پھر دیگر جو ماددے ہیں اسے جذب کر لیتا ہے اور پانی کو صاف کرتا ہے اس کا ایکسپریمنٹ آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا اگر آپ چاہے تو اس طریقے سے آپ پانی کو صاف کر سکتے ہیں اور بعد میں اسے چھان کر استعمال میں لاسکتے ہیں اس کا اگلا موٹل ہے یہ ہے پھٹکری یہ پرانے زمانے سے ہم پھٹکری سے پانی صاف کرتے آئے ہیں ابھی بھی بہت سارے جو نگر پریشت پنجائد سمیتے وغیرہ کے علاقوں میں جہاں پر پانی صفائی کے لیے تربیت دی جاتی ہے تو اکثر وہاں پر پھٹکری کا استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ پھٹکری کا استعمال کر کے پانی کو صاف کیجئے بعد میں اسے چھان کر آپ پینے کے خابل یا استعمال کے خابل بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہے ایک وارٹر ٹریٹمنٹ یہ تو گھر کا سب سے پرانا نسخہ ہے کہ آپ پانی کو گرم کرتے ہیں پانی کو گرم کر کے 180 دگری سینٹیگریٹ کے درجہ حرارت پر آپ اسے گرم کرتے ہیں اور گرم کر کے آپ اسے بعد میں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اب یہ اس کے اگلا سٹیپ جو ہے یہ بہت ہی ریئر خسم کا سٹیپ ہے یہ ایڈواز ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں وارٹر پیوریفیکیشن بائی آلٹرا وائلٹ ریز یعنی ایک ایک بڑے مرتبان سے آپ کیا کرتے ہیں بالائے بنفشی شوائے کرنے والے جو لائٹ ہے اس لائٹ سے پانی کو گزارتے ہیں تو جو بہت ہی باری خسم کے مہین خسم کے جو جراسیم ہوتے ہیں وہ بھی بیکٹیریا یا جراسیم ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں پانی پوری طریقے سے صاف ہو جاتا ہے آپ نے اکثر پیوریفائیرز دیکھے ہوں گے کچھ جگہ پر جہاں بڑے بڑے پلانٹ ہوتے ہیں وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے اب یہ جو سانتوہ سٹیج ہے یہ اس میں زیرو بی فیلٹر کا استعمال کرتے ہیں زیرو بی فیلٹر کیا ہوتا ہے زیرو بیکٹیریا فیلٹر ہے یہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ بہت بہترین خسم کا پانی صاف کر کے نہ صرف پی سکتے ہیں بلکہ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور کھانا پکانے کیلئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ پانی آپ کے لئے آپ کی صحت کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ایک اور ایک طریقہ ہے جس میں آپ پانی کو صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں اب وارٹر پیوریفیکشن کے بعد میں انسپیکشن بہت ضروری ہے اب آپ نے اتنے طریقے سے پانی کو صاف تو کر لیا لیکن آپ اسے پینے لائق یا استعمال کرنے لائق ہے یا نہیں ہے اسے کیسے سکھ کریں گے تو ایک تو بہت بہترین طریقہ ہے جس میں آپ مائکروسکوپ کو استعمال کرتے ہیں جب آپ بہت بیکٹیریا مہین جراسیم وغیرہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو الیکٹرون مائکروسکوپ کے ذریعے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور آپ ڈیٹیک کر سکتے ہیں ایک دوسرا طریقہ ہے جس میں آپ وارٹر یعنی پانی کا پی ایچ لیول چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو عام پانی کے پینے کا ہے جو استعمال کا پانی ہوتا ہے یا پینے کا پانی ہوتا ہے اس کا پی ایچ لیول ہوتا ہے ساتھ اگر وہ ساتھ سے کم رہے گا تو پانی ایسیڈک ہے یعنی اس میں زیادہ تر تیزہ بیت ہے اگر پانی اساسیت ہوگا تو وہ الکلائن وارٹر رہے گا اس کا جو پی ایچ لیول رہے گا وہ ساتھ سے زیادہ رہے گا تو یہ میتھرڈ میں آپ نے یہاں پر دیکھا کہ الگ الگ خسم کے جو یہاں پر گلاس رکھے ہوئے ہیں ان گلاس میں پانی جب ہم نے لیٹم سوپر کے ذریعے چیک کیا تو وہ جو ہم نے ساتھ اسٹیج میں پانی چیک کیا تھا تو وہ ساتھ اسٹیج کے الگ الگ خسم کے پانی کو چیک کرنے کے لیے جیسے جیسے تیزہ بیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان گلاس میں لیٹم سوپر کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں سب سے زیادہ فیوریفائٹ پوٹر وارٹر جو ملا تھا ہمیں وہ ساتھ اسٹیج میں ملا تھا جس میں زیرو بھی فیلٹر کام نے استعمال کیا تھا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ